بسم اللہ الرحمن الرحیم گئیز امید کرتا ہوں آپ سب اللہ خیر وافید کے ساتھ ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت اچھا کہہ رہے ہوں گے گئیز اگر آپ بھی پاکستان ائرپورس میں بطور کلیڈیکل سٹاف مین کے کلرک بڑھتی ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کا ساتھ کمپلیٹ گائی لینج پروائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ کو پاکستان ائرپورس میں کلرک بڑھتی ہونے کے لیے کن کن مرا ہاں سے گزنا پڑھتا ہے کون کون سے آپ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں کیا کرائیٹریا ہوتا ہے اس کرائیٹریا کیا مانگا جاتا ہے ہر طرح کی کمپلیٹ گائی لینج شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ گئیز بہت سارے کینجز کے نام میرے مجھے روزانہ مین کے کوئی کہتا ہے پاکستان ائرپورس میں کیسے کلرک بڑھتی ہوتے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنا دو کوئی نیوی سے ریلیٹی پوچھتا ہے کوئی اور ڈیپارٹمنٹ مین کے روزانہ میسیج جاتے رہتے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگ مجھے مین کے میسیج کرتے ہیں یا جو کمنٹ کرتے ہیں تو میں اسی کے کورڈنگ کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں لگاتا ہے اپنے چینل پر کمنٹس کے کورڈنگ جو آپ لوگ کی � سٹاپ کے بالے سیمین کے کلرک بڑھتی ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس پر بھائی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دو تو گائیت آج کیسی ویڈیو آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پر کمپلیٹ گائلین شیئر کرنے والا ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگ کے ان جو آپ سے ریلیٹڈ کوئیسن ہیں اس کے بھی انشاءاللہ آن ساتھ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طر اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی جوپس اور یہ انٹر ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سو ویڈیو فردر لے لیٹس بیگن سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیں چاہے آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے میٹرک کے بعد بھی آپ پاکستان ایرپورٹس کو بطور کلڑ کے طور پر جوائیں کر سکتے ہیں اور انٹر کے بعد بھی کر سکتے ہیں بیچلر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج کرائیٹ تو گئی اس میٹرک میں اگر آپ نے سائنس آرٹس کسی بھی فیڈ میں کیا ہوا ہے تو گئی اس میں جو بس ڈیفرنس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بی پی ایس کا میرے بیسک پیسکیل نائن پروائیٹ کیا جاتا ہے اگر آپ میٹرک کے بعد میرے بطور ایل ڈی سی کے لیے پلائی کرتے ہیں جنہیں ہم جونئر کلڑ بھی کہتے ہیں تو اس میں آپ کو جو بی پی ایس وہ نائن پروائیٹ کیا جاتا ہے باقی اگر آپ انٹر میڈیئر کے بعد کرتے ہیں چاہے آپ نے ایف ا کیا ہے ایف ایسی کی ہوا ہے آئی کم ڈی کم کسی بھی فیڈ میں آپ کا آئی انٹر میڈیئر کمپلیٹ ہے فیفٹی پرٹسن مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یو ڈی سی کے لیے اپر ڈیویزن کلرک جیسے ہم کہتے ہیں اس میں جو آپ کو گریٹ دیا جاتا ہے وہ الیون دیا جاتا ہے میرے کہ آپ کو بی پی ایس ہے وہ الیون کا آپ کو پروائیٹ کیا جاتا ہے باقی آلموس جو سیلیکشن کا پروسس ہے وہ یو ڈی سی اور ڈی سی کے لیے دون کریں انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے اندر اندر جو بین کے ایڈورٹائزمنٹ آنے والی ہے جن میں ایل ڈی سی کی بھی ایڈ آیا آئے گا اور یو ڈی سی کی بھی جو بھی جو بھائیں گی اور بھی بہت ساری سویلیس کی جو بھائیٹ ہوتی ہیں تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے اندر اندر آپ لوگ کے سامنے وہ شیئر کر دوں گا جب آئے گی جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو منٹلی طور پر پہلے سی ہی پریپیر کروا سکوں کہ آپ لوگوں نے کن کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے آگے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ گائز اپلائی کرنے کے بعد جب بہت سارے کینڈیڈرز گلتی کے کرتے ہیں جب ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے نا تو پھر وہ منٹ کے بہت شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں منٹ کے دیکھیں نا سکائپنگ سپیڈ ایک ٹائم مانگتی ہے اگر آپ نے تھرٹی ورڈ پر منٹ بھی نکال لی ہے نا تو گر میں آپ کی کم از کم منٹ کے فور ایڈورٹس میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نے جو مانگا جاتا ہے نا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ سپیڈ نکال لی ہے ابھی سے ہی اپنی ٹائپنگ مین کے پریکٹس کو سٹارٹ کر دینا ہے انشاءاللہ جب ایڈورٹائزمنٹ آئے گی تو آپ کی ایزی لی وہاں میر کے تب تک آپ کی فورٹی ورڈ پر منٹ تک آپ کی سپیڈ انشاءاللہ نکل جائے گی گر میں ٹائپنگ ماسٹر پر پریکٹس کریں وہاں بھی ٹائپنگ ماسٹر پر ہی ٹیسٹ سپیڈ نکل آئے گی پورٹی سے کوشش کرنی ہے کہ ارمیز زیادہ نکالیں کیونکہ وہاں پریشر ہوتا ہے تو آپ وہاں پھر ہی ایزی لی جو ریکوائرمنٹ مانگی جاتی ہے نا تو آپ نکال پاتی ایج کی بات کر لیتے ہیں ایج آلموسٹ ایلیسی اور یوڈیسی اٹھانہ سے لے کر اگر تھرٹی یر تک مین کے راؤنڈ بوٹ آپ کی ایج ہے تو آپ ایلیسی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یوڈیسی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں فردر آپ کی اگر ایجوگیشن مین کے زیادہ ہے بیچلٹ کیا ہوا ہے اگر آپ کی ایج اٹھانہ سے لے کر تھرٹی یر تک راؤنڈ بوٹ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی سیلری کی بات کر لیتے ہیں سیلری تقریباً دو تین ازار کا ڈیفنس ہوتا ہے مین کے ایلیسی کی جو سیلری ہوتی ہیں وہ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائی تھاؤزن کے راؤنڈ بوٹ ہوتی ہے باقی جو یوڈیسی کو کیتے ہیں وہ ٹوانٹی فائی سے ٹوانٹی ایٹ تھاؤزن کے راؤنڈ بوٹ آپ لوگوں سٹارٹنگ سیلری پروائیڈ کی جاتی ہے باقی عالموں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں جو لڈیسی کو پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ ہی یوڈیسی والوں کو بھی پروائیڈ کی جاتی ہے پرموشن سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں پرموشن سٹرکچر آپ اگر وہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کی بیسیلی تلیم پر اور آپ کی ایفرٹ پر مین کے جو جو آپ کو ڈیو سریز دی جاتی ہے نا بیسیلی آپ کا جو کام ہوتا وہ کلیریکل سٹاف مین کے آپ نے آفیس میں رہتے ہوئے ہی کام کرنا ہوتا ہے تو جو جو ٹاشک آپ کو دیے جائیں گے اگر آپ اس کو ایفیشن طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اور اپنی ایڈوکیشن کو ساتھ ساتھ کنٹینو رکھتے ہیں نا تو آپ اسسسٹن کی پوسٹ پر مین کے بی پی ایس فیفٹین تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک اور آپ کی ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کا ہونا بہت جب ان کی ایڈوٹیزمنٹ آئے گے نا مین کے سویلین جوبز کی تو میں انشاءاللہ اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ لازمی اپ ڈیٹ شرک کروں گا باقی پرسس کی بات کر لیں مین کے ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کے پرسس کے والے اس کے کن کن مراز سے گزرنا پڑتا ہے میں اس پر ایک سیپرٹ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ گائلنس پروائیڈ کی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے دین کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ کی فائنل جو شارٹ لسٹنگ ہے مین کے کن کن مراز سے گزر کر آپ لوگ کی فائنل شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے تو اس پر ایک ماہ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں لنک دسکرپشن میں ہے تو آپ وہ بھی بات کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو اس ویڈیو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کا لازمی جواب دے گا باقی ایک چیز نوٹ کر لیں آخر پر میں اگین آپ کے ساتھ جو شیٹ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے کینیڈیٹس مسٹیک کیا کرتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد تیاری کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی اگر آپ کا ایک ڈریم ہے نا پاکستان ایر فورس کو ایزا کلیریکل سٹارپ دیوائن کرنا تو گائز ابھی سے اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو امپروو کریں پریکٹس کو سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ جب آپ کی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی تو آپ ایزیلی میل کے جب آپ کو اٹیسٹ ہوگا تو آپ وہاں ایزیلی 30 ورڈ پر منٹ نکالیں گے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 30 سے زیادہ نکال لی ہیں کیونکہ کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو لوجی بھی بتائی ہوئی ہے تو گائز آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی اب بھی سے پریکٹس کو سٹارٹ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے ہر نیک مقصد میں ضرور کامیان فرمائے گا تینکیو فر واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ